نشے کی لانتیں تعلیمی اداروں کا رکھ کر لیا ہے شہر کے سرکاری اور نیجی سکولوں میں نشے کے رجان میں اضافہ طلبہ کو سگریٹ، نسوار، گھٹکا، سپاری کی لط لگ گئی مطالعہ کا حکام خاموش ہے جبکہ قوم کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے سید سجاد کازمی سے اپ ڈیٹس لیں گے سجاد کازمی یہ خطرہ پہلے تو وفاقی دار الحکومت میں منڈلا رہا تھا لیکن اب لاہور میں بھی اس خطرے کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں یہ حران کون امر ہے کہ لاہور کے پوشش علاقوں کے سکولوں کے بعد اب نشہ کا رجان پسواندہ علاقوں میں پرپڑ رہا ہے جس کی ذات میں پرائیویٹ سکول سمیز سرکاری سکولوں کے بچے بھی تیزی سے شامل ہو رہے ہیں جس میں پہلے نمبر پر سگریٹ، دوسرے نمبر پر نسوار، دوسرے نمبر پر ای سگریٹ اور چوتھے نمبر پر گھٹکا سپاری کی عادت شامل ہے سب سے بڑی وجہ والد کے نشہ میں آدھی ہونے سے بچہ آدھی ہو رہا ہے دوسری بڑی وجہ سکول کا محول شامل ہے جس میں کنٹین، سکولٹی گارڈ سے لے کر نیپ کا سرد، پلیریکل سٹاف، ازداردہ اور پرنسپل کا سکولوں میں سریاں سگریٹ پینا ہے دوسری بڑی وجہ بچے کا گھر سے باہر غلط محول میں پرورش بانا شامل ہے اس وقت صدر کینٹ کے ایریا میں بیشتر سرکاری و نیجی سکولوں میں بچے گھٹکا اور سپاری سکولوں میں لے کر آ رہے ہیں کیونکہ ذرائع کے مطابق ان علاقوں کے اندر اردو بولچال والے زیادہ لوگوں کی رہشیں موجود ہیں اور ان میں سپاری گھٹکا کھانے کا خاندانی طور پر رجان زیادہ ہوتا ہے دوسری طرف ایسے علاقے جہاں پر پتھان قوم کی زیادہ تعداد میں ہوں وہاں کے سکولوں میں بچے سکرٹ اور نسوار کا زیادہ نشہ کر رہے ہیں ان علاقوں میں ای سکرٹ کا رجان بھی بڑھ رہا ہے حالانکہ ای سکرٹ صرف پوشیریہ اور امیر بچوں کی عادت تھی شکریہ سجاد کا آسمی آپ نے تفصیلہ ناغاہ کیا